دوستو اب سیریا کے اندر حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں امریکہ اور جو جنگجو ہیں ان کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی ہے اتنا ہی نہیں امریکہ کا جو ائر ڈفینس سسٹم ہے ان حملوں کو روکنے میں فیل ہو گیا ہے جی ہاں دوستو امریکہ کا جو ائر ڈفینس سسٹم تھا جو امریکی بیس کے اوپر تائنات تھا وہ مزائل حملوں کو اور ڈرون حملوں کو روکنے میں نکام رہا ہے اور اس بات کا اطراف خود امریکہ کے سیکٹری لائیڈ اسٹن نے کیا ہے دوستو اسی بیچ ایک خبر آئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے شام میں بین الاقوامی فوج اور ملیشیا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ انیس ہلاکتوں کی تصدیق ہے امریکی جنگی تیاروں نے شام میں متعدد مقامات پر بمباری کی کئی کاروائیاں کی یہ کاروائیاں منکنہ طور پر شامی اور ایرانی حمایتی آفتہ مسلح ملیشیاں کے جانب سے امریکی تنصیبات پر حالیہ تشدد کی کاروائیوں کا رد عمل ہے ہفتے کے روز تصدیق کی گئی کہ بین الاقوامی تحادی افواج کی جانب سے دیر الزور پر کی گئی فضائی بمباری میں مرنے والوں کی تعداد انیس ہو گئی ہے مرنے والوں میں شامی حکومتی فورسز کے تین عراقین بھی شامل ہیں جمعے کی شام صلح جنگی لڑاکے نے مشرقی شام میں دیر الزور کے مشرق میں واقعہ المور آئل فیلڈ بیس پر تین وزائلوں سے بمباری کی تھی جس کے بعد جمعے رات اور جمعے کی درمیانی شب بین الاقوامی تحادی افواج اور ایرانی جنگیوں کے درمیان گولہ باری کا توادلہ ہوا جس کے نتیجے میں دونوں طرف حلاکتیں ہوئیں اور کئی زخمی افراد ہوئے امریکی جنگی تیاروں نے گزشتہ روز دیر الزور کے مشرق میں سہرائے البوک کمال میں اور جنوبی شام کے شہر المیادین کے موضوفات میں ایک جگہ کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے جن میں گولہ بارود کے ایک ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا ایک اور حملے میں دیر الزور شہر میں ہرہ بیش میں افسران کی رائش گاہوں کے مقابل قائم ایک اصلہ گودام کو بھی نشانہ بنایا گیا اس سے قبل جمعے کو اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ کونہیکو فیلڈ میں بین الاقوامی تحادی کے ایک اڈے کو دیر الزور میں حکومتی افواج اور ایرانی جنگجوہوں کے زیر کنٹرول عراقوں سے مزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا تھا امریکہ کے یہ تازے حملے منکنا طور پر امریکی کنٹریکٹر کی ہلاکت اور پانچ فوجیوں کے زخمی ہونے اور دیر الزور میں اس کے اڈے پر بمباری کا رد عمل ہے نئے امریکی حملوں کے بعد شام میں ملیشیا نے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی امریکی حملے کا جواب دے سکتے ہیں امریکی کانگریس میں مسلح افواج کی کمیٹی کے چیئرمین مائک رجینز نے بھی کہا ہے کہ ان کا ملک شام میں امریکی افواج کو کسی بھی خطرے کا جواب دے گا دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے اس حملے کے بعد جس میں ایک امریکی کنٹریکٹر ہلاک اور پانچ امریکی فوجی زخمی ہوئے امریکی فوج کی جانب سے ملیشیاں کے خلاف فضائی حملوں کے آغاز پر اس بات کی تصدیق کی کہ امریک کا اپنے شہریوں کے تحافظ کے لیے طاقت کا استعمال کرے گا اس بار میں نیو یاک ٹائم نے دو امریکی احکام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ شمال مشرقی شام اتحادی فوجی اڈے کو جب جنگجووں نے ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا تو اس کا اہم فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر فیل نہیں ہوا تھا کیونکہ پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ امریکہ کا جو اے ڈیفنس سسٹم تھا وہ ان حملوں کو روکنے میں بالکل نکام ہو گیا تھا اور اس چیز کی تصدیق امریکیہ کے ڈیفنس ایکٹری لائیڈ اسٹن نے کی تھی اور کہا تھا کہ ہمارا جو دفاعی نظام ہے وہ ایران کے ڈرون اور مزائلوں کو روکنے میں نکام ہوا ہے اس کے بعد امریکی حکام نے کہا کہ حملے کی وجوہات اور دفاعی نظام کے مکمل طور پر فعل نہ ہونے کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں